محمد علیہ السلام واجل فرجہ علی محمد علیہ السلام قبلہ صاحب کی پیش ہونے کے لئے چند الفاظ سوگواران مظلومِ کربلا آج کی یہ مجلسِ عذا منصوب ہے تاریحِ کربلا کے اس کمسن شہید کے نامِ نامی سے کہ جس نے زبہِ عظیم کی بےمثال تفسیر پیش کی یہ شہادت ہے اس پارہِ قرآن کی کہ جس کے ورک ورک پر داستانِ پیاس رقم ہے قرآن سے جو پارہِ قرآن جدہ ہوا قرآن سے جو پارہِ قرآن جدہ ہوا عرض و سمامِ ماتمِ اصغر بپا ہوا ان یہ الفاظ کے ساتھ میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں آلی جناب قبلہ علامات سید محمد عباس رزوی شاہ صاحبِ رسول نگر اختتامِ مجلس پر شبیحِ گہوارِ شہزادہِ علی اسکر علیہ السلام برامت ہوگا برائے خوشنودی محمد و آلِ محمد علیہ السلام بلند تر صلاوات علیہ السلام برائے خوشنودی محمد علیہ السلام 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 ہلی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا ہوگا ہلی کعبے ہلی کعبے ہلی کعبے کا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزہ سات وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہو ورزکتہو امو وطمتہو فیہا تبیلہ ربی صلی اللہ علیہ وحمد وعالی محمد وعجل فرجہ علی محمد بلندر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیجین المظلومین المعصومین اللہ ازہب اللہ عنہم الرجسا وطحراہم تطھیرا وعالی اللہ عنہم والانت اللہ علیہ وعالی آدائہم ملعونین اجمعین من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد فقط کال اللہ سبحانہو فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب اللہ ریبہ فی ودل المتقین الذین جومنون بالغیب سلوات پڑھئے بلندہ باس سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوارے راہوارے حجتِ الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے عجابِ غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے تخلیقِ آدم سے لے کے چلنے والی اولادِ آدم کو صبحِ قیامت تک جانا ہے تخلیقِ آدم سے لے کے روانہ ہونے والے کاروانِ آدمیت کو منزلِ قیامت تک پہنچنا ہے وہ دن وہ دن اللہ کا دن ہے وہ دن اللہ کا دن ہے اور اس دن آواز آئے گی لَمِنَ الْمُلْكَ الْيَوْمِ آج کے دن حکومت کس کی ہے آواز آئے گی یہ بچے کو بٹھا لیں بیٹھ جو بیٹے بیٹھ جو ایک آواز آئے گی کہ آج کے دن حکومت کس کی ہے پھر کہہ رہا ہوں آواز آئے گی کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ آج کے دن حکومت کس کی ہے جواب آئے گا لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ آج ایک قحار کی حکومت ہے آج ایک قحار کی حکومت ہے یہ قحار ذہن میں رہا ہے لَمِنَ الْمُلْكَ الْيَوْمِ آج کے دن حکومت کس کی یہ سوال کیوں پوچھا جائے کیونکہ اپنے طور پہ حکومتیں کرنے والے ایک گروہ میں جمع ہوں گے خوب 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 حکومتیں کرنے والے کافی عرصہ حکومتیں کرنے والے جب اس دن کھڑے ہوں گے تو پھر ان کے سامنے آواز آئے گی کہ آج حکومت کس کی وہ چپ رہیں گے تو کہیں سے آواز آئے گی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج واحد قحار کی حکومت ہے کوئی پوچھے گا کوئی بتائے گا ایک پوچھنے والا ایک بتانے والا اس کا مطلب ہے یہ بات دو کے درمیان ہوگی یہ بات دو کے درمیان ہوگی اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر آواز آئے گی الْقَيَا فِي جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَارٍ آنید تم دونوں ملکے ہر بغض رکھنے والے کافر کو جہنم میں پھیک دو تم دونوں ملکے ہر بغض رکھنے والے کافر کو جہنم میں پھیک دو پہلے آواز پھر جواب پھر فیصلہ فیصلے پہ عمل کُلَّ كَفَارٍ آنید ہر بغض رکھنے والے کافر کو ہر بغض رکھنے والے کافر کو جہنم میں پھیک دو اب وہاں ایک اور بندہ بھی ہوگا جو ایک کام کرے گا اور قرآن اس کا نقشہ کھینج رہے ہیں یوم یازز ظالم علی یدہ اس دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں پہ کٹے گا پھر شائع ہو توجہ اس دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں پہ کٹے گا کچھ میرے بزرگ محسن نہیں سمجھے میں پنجابی میں سمجھا جب بندے پشتاتے ہیں نا کسی کام پہ ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے بندے ہاتھ ہیں نا میں ہاتھ تھا چاک ورڈ نہ اب وقت ہاتھ نہیں آرہا توجہ ہے ساہبان یوم یازز ظالم علی یدہ ایک ظالم اپنے ہاتھوں پہ کٹے گا اور کہے گا یا لائتنی کاش اتخستو ما الرسول سبیلا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا میں قرآن سے نقشہ پیش کروں کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی کہے صرف تولہ نہ کرنے پہ پشتائے گا نہیں بلکہ ایک جملہ اور کہے گا صرف تولہ نہ رکھنے پہ پشتاوا نہیں اس سے اگلہ جملہ بھی ہے یا وائلتا لائتنی لم اتخستا فلانا خلیلا اور کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا لم اتخست لم اتخست فلانا خلیلا اور میں کاش فلان کو میں فلان کو میں فلان کا ترجمہ نہیں کر سکتا فلان کا ترجمہ میں کرنے سکتا قرآن نے نام نہیں لکھا قرآن نے نام نہیں لکھا اچھا کیا قرآن نے نام نہیں لکھا اگر اس کا نام قرآن میں آ جاتا تو بہت سے لوگ قرآن کو سینے سے ہی نہ لگاتے ہیں میں بات کہہ گیا صاحب اگر بات پہنچے اگر اس کا نام قرآن میں آ جاتا زندگی ہو آپ کی اگر اس کا نام قرآن میں لکھا جاتا قرآن میں اس کا نام لکھا جاتا تو لوگ قرآن کی عزت نہ کرتے اس کا نام تو کھلا کھلا لکھ دیا گیا قرآن نے اسے اس کا نام کھلا نہیں لکھا اسے قیامت تک کھلا چھوڑ دیا آئے 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 جنہیں لفظوں سے پیار ہے نا جنہا میرا ساتھ چل اس کا نام نہیں لکھا گیا لیکن وجہ بتائی گیا ہاتھوں پہ کھاٹنے کی بھی سبیل کو نہیں پکڑا تھا رسول کو رکھا اور رسول نے بھی سمجھا دیا تھا اطاعتیں تین ہیں نا کتنی اطاعتیں ہیں بولو یہ اشرا اپنے کنکلیوٹ ہونے کی منزل کی طرف جا رہا ہے میں چاہتا ہوں نتائج بھی عرض کرتا جاؤ توجہ رہے اطاعتیں کتنی ہیں سارے بولو بندے خوش ہو گئے تھے چلو جس کی اچھی لگی اس کی مان لیں گے تین آپشن ہیں نا اور یہ سمجھے ہی نہیں کہ اس میں یا نہیں ہے یا اللہ کی مانو یا رسول کی مانو بھائی صاحب ہو توجہ بڑی آسان بات کر رہا ہوں اس میں یا نہیں ہے یا اللہ کی مانو یا رسول کی مانو یا علی الامر کی مانو نہیں تینوں مانو ایک ہی وقت میں مانو ایک ہی وقت میں مانو تینوں ماننی ہے ایک ہی وقت میں ماننی ہے ایسا نہیں کہ ایک دن اللہ کی ایک دن رسول کی بندے نہیں سمجھے تو پھر اللہ نے سمجھایا اللہ نے کیسے سمجھایا اللہ نے بات کو سمیٹ لیا اللہ نے بات کو سمیٹ لیا کہیں یہ نہ سمجھنے بیٹھ جانا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی الگ باتیں اللہ نے کنکلیوڈ کیا اسے سمیٹا اور کہا کیا نتیجہ دیا وَمَنْ يُتْعِ الرَّسُولِ جس نے رسول کی اطاعت کی فَقَدْ عَتَى اللَّهِ گویا اللہ نے کائنات کو سمجھا دیا یہ میرا نبی ہے اسے مان لو تو سمجھ لو مجھے مان لیا اس سے بہتر ترجمہ اس سے بہتر ترجمہ اس سے بہتر ترجمہ یہ میرا نبی ہے اسے مان لیا تو سمجھ لو مجھے مان لیا اب بھی لوگوں نے یا رکھی آپشن تو ہے نا بڑی توجہ چلو یا رسول کی مان لو یا صاحبِ عمر کی مان لو نبی نے اسے بھی سمیٹ لیا اور اللہ نے کہا سمیٹو اس انداز سے آپ نے کبھی غدیر نہیں چونی جس جملے میں پڑھنے جا رہا ہوں اللہ نے کہا اور نبی نے سمیٹا اللہ نے کہا سمیٹو اور دکھاؤ جس میں سے میں بھی نظر آؤں تم بھی نظر آؤں نیاد حسین جاگو اتنا بڑا جملہ میں فضائل کا کہہ گئے ہوں کہاں بیٹھ کے سنگئے ہیں سمیٹو بات دکھاؤ جس میں سے میں بھی نظر آؤں تم بھی نظر آؤں تمہیں ضرورت پڑے تم نظر آؤں نیاد حسین جاگو تمہیں ضرورت ہو تو تم نظر آؤں مجھے ضرورت ہو سامنے بہت توجہ رکھنا تمہیں ضرورت ہو تو تم نظر آؤں نبی نے سمیٹا سمیٹ کے لوگ سمجھ رہے تھے یا نبی کی ماننی ہے یا علی العمر کی یا علی العمر کی ماننی ہے نبی نے غدیر میں سمیٹ لیا فرمایا یہ یا والی بات نہیں یہ دیکھ لو یہ ہے تو ہم ہیں محیسائی بہت توجہ یہ دیکھ لو من کن تو مولا ہو فہازہ علی مولا یہ دیکھ لو یہ ہے تو ہم ہیں یہ نہیں یہ نہیں ہم نہیں یہ ہے تو ہم ہیں نبی نے منوایا اعلان کیا تھا من کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں فہازہ 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 حازہ ذہن میں رہے حازہ ذہن میں رکھنا اس اس کا یہ علی دنیا میں کسی اور کو اختیار نہیں رسول کے سوا کہ وہ کہے یہ علی نہیں نہیں دنیا میں کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کہے یہ علی وہ علی ہی کہتی رہی دنیا کہاں چلے گے وہ علی ہی کہتی رہی یہ علی کوئی نہیں کہہ سکا رسول نے خطبہ دیا خطبہ دیتے ہوئے نبی نے بڑی باتیں کھول کے رکھ دیا ایک جملہ حدیث غدیر میں ہے رسول نے فرمایا آخری حج پہ آئے ہوئے میرے ساتھ کاروان میں ایک نشست میں تمہیں علی کے فضائل نہیں سنا سکتا آئے آئے بھئی کیسے جملہ سنا آپ نے میں ایک نشست میں تمہیں علی کے فضائل نہیں سنا سکتا یہ کون کہہ رہا ہے نبی کہہ رہا ہے نبی کہہ رہا ہے نہیں نبی کچھ کہتے ہی نہیں صاحبہ توجہو نبی تو کچھ کہتے ہی نہیں یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سن نہیں سکتے تم سن نہیں سکتے اعلان کر دیا اور اعلان کے ساتھ بات سمجھائی کہ تم سوا لاکھ ہو تم سوا لاکھ ہو سوا لاکھ علی و علی اللہ کا پیغام سن کے اسے اپنے دل میں رکھ کے بیٹھ جانا یہ حکم رسول کی مخالفت ہے رسول نے غدیر میں کہا تھا کہ فل یبلگ شاہد الغائب جو آگیا ہے نا حاضر ہے وہ جا کے غائب کو بتائے جو آیا ہے نا وہ غائب کو بتائے الوالد الولد جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے میں کیا کہوں میں قربان جاؤں بلاغت الرسول پر رسول نے دو لفظوں میں کائنات کا شجرہ کھول کے رکھ دیا جسے بات کی سمجھ آئے وہ اپنی آواز بچائے اس کی بچی ہوئی آواز جانے تو بولنے کی قوت عطا کرنے والا علی جانے رسول نے فرمایا الوالد الولد جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے نبی کائنات کا شجرہ سمجھا رہے ہیں جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے 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 نبی نے فیصلہ نہیں کر دیا کہ اگر کسی کے باپ نے بیٹے کو علی یون ولی اللہ نہیں پڑھایا تو بیٹے پہ واجب ہے کہ باپ سے کہے یا مجھے علی یون ولی اللہ پڑھا یا میرا اصلی باپ آتا یا مجھے علی یون ولی سارے بالو سارے بالو زندگی ہو سلامت رو نبی 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 یا ناصر نبی یا ناصر نبی یا ناصر نبی یا قفت کبی یا فارغ خطاب یا قادل کبی یا قاہر عطوب یا مالی یا مزحر یا اچائے کو حافظ شاید وغرب یا ناصر نبی یا وایک ساکی کاثر فادا خیوا جیو جیو یا جیو مسزیم مشکل مشکل موسیق مولدفا حال ادا سبج而ے مقسد این نامہ نافتہ آخری آدمی یا ماہر باہغ رو نارہ حافظ والدفا یا جیو جیو سلامت رو نبی نے شجرہ کھول دیا دو لفظوں میں پوری کائنات کا جو باپ ہے وہ بیٹے کو پڑھائے اگر کسی نے نہیں پڑھایا تو پڑھا دو ورنہ بیٹا اپنا باپ ڈھونڈنے نکل جائے توجہ توجہ صاحب ہو جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے ایک بات یاد رکھنا یہ صرف علی 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 کہنے سے نجات نہیں چپ خموشی سے سننا یہ جو علی علی کہنے سے نجات نہیں علی ین ولی اللہ کہنے سے نجات ہے نجات آج کی منزل میں بات کھول دی جائے تو بہتر اب چھپانے کا وقت نہیں رہا یہ علی ین ولی اللہ کہنا کہاں ہے کہاں کہنا ہے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے اپنی سیڑھیوں میں چھپ کے کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مجلس میں سر جھکا کے کہیں کسی کونے خدرے میں اپنے شجرے کو خفی رکھ کے کسی کتاب کے صفحے کے اندر لکھ کے ورک کو لپیٹ دینے سے علی ین ولی اللہ ہو جائے گا نہیں علی ین ولی اللہ اس وقت پڑھنا ہے جب پانچ وقت اللہ تجھے اپنے دربار میں بولا کے پوچھے بولا بتا علی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اللہ بولا کے پوچھے بتا علی اللہ اپنے دربار میں بولا ہے اور بولا کے پوچھے بھئی میری ملت کو میری ملت کو میری قوم کو میں کھول کے بات کروں گا میری ملت کو میری قوم کو کچھ کچھ فتوہ فروش ہے کھل کے بات کہوں گا ٹیلی فون پہ گالیاں دینا آسان ہے کئی بیٹھو سامنے بات کریں ہم تو روز کہتے ہیں آؤ بیٹھو بات کریں فتوہ فروش ہے کچھ جو اپنے فتوے کے پیکٹ میں ضمیر بیستے ہیں جو اپنے فتوے کے پیکٹ میں کارمیٹ کے جملہ سنگو ضمیر بیستے ہیں آؤ بات کرو فتوہ حالی پہ لگاؤ گے علی پہ فتوہ لگاؤ گے تم نے فیصلہ کرنا ہے علی یہاں ہے علی یہاں نہیں ایک بات یاد رکھنا رسول کے بعد بھی دین کے نام پر کھانے والوں کو علی سے ڈر تھا بھئی جاگے نا رسول کے بعد بھی دین کے نام پر کھانے والوں کو ڈر علی کا تھا آج بھی دین کے نام پر کھانے والوں کو ڈر علی کا ہے ڈر علی کا ہے میں باتیں کھول رہا ہوں حیرت ہے مجھے کہ لوگ ممبر پہ کھڑے ہوئے سائبان علی کی توہین کرتے ہیں بندے نہیں بولتے ہیں مولوی کی توہین ہو جائے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آرہی کس طرف جا رہے ہو اپنی سمت رست کرو جانا نہیں قیامت کے دن قیامت نہیں ہو نی وہ وقت آنے والا ہے انتظار میں ہو نا ہو نا انتظار میں سارے انتظار میں ہو انتظار صرف تم ہی تو نہیں کر رہے انتظار پہلے بھی ہوا ہے انتظار اب بھی ہو رہا ہے پہلے بھی محمد کا تھا اب بھی محمد کا ہے وہ جو پہلے انتظار کرتے تھے کون کون کرتا تھا انبیاء انتظار کرتے تھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی انتظار میں تھا یہودی منتظر تھے وہ پوچھتے تھے جب بندہ آتا تھا نا مکہ سے کہتے تھے وہاں کوئی ایسا تو نہیں آیا جس کے آنے سے آتش کدائے فارس بجھ گیا یہ باوہ لباس یہ گیٹ اپ اور یہ ظاہرداری گھر میں دعائے ندبہ کروانے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا دعائے ظاہور کی رٹ لگانے سے بندہ شیعہ نہیں ہو جاتا انتظار کے تقاضے ہیں یہودی سب سے زیادہ آخری نبی کا انتظار کرتے تھے یہودیوں سے زیادہ کسی نے آخری نبی کے ظاہور کی دعا نہیں مانگی نبی کی دعائے ظاہور سب سے زیادہ یہودیوں کو یاد دی انہیں ظاہور کی علامتیں بھی یاد دی مگر جس کا انتظار تھا جب وہ آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہودی اس سے مخلص نہیں تھے جس نے بتایا تھا کہ اس نے آنا ہے آیا 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 بری آسان بات میں کہہ گیا ہوں جس نے بتایا تھا کہ اس نے آنا ہے اس سے مخلص نہیں تھے آج بھی بندے دعائے ظاہور پڑھتے ہیں انتظار کر رہے ہیں علامتیں یاد ہیں مگر جب وہ آئے گا نا اس کے آنے پر اس کا انکار کریں کہیں گے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں وہ کون ہیں وہ وہ ہیں جو اس سے مخلص نہیں آسان کر رہا ہوں وہ وہ ہیں جو اس سے مخلص نہیں جس نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے نے آنا ہے قرآن کا فیصلہ ہے میرا حبیب ان سے پوچھو حل یا انظروں نا ان سے پوچھو کس بات کا انتظار کر کہ تمہارے پاس اللہ ہے یا ملائکہ ہیں یا تمہارے رب کی کچھ آیتیں آئیں تو پھر ان سے کہو یوم یاتی بازو آیات رب کا ایک دن تمہارے رب کی آیتیں آئیں گی یوم لا ینفاؤ نفسوحا ایمانن لم تکن من آمانت بن قبل اس دن ان کو سمجھا دو کہ اس دن اس آیت پر ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ پہلی آیت پر ایمان نہ رکھتا ہو آئے 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 بھائی بات تو میں کہہ گیا ہوں جب تک وہ پہلی آیت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو یہ بات تے ہو گئی کہ آخری آیت کو ماننے کے لئے پہلی پر ایمان لانا ضروری ہے پھر آخری پر ایمان لانا فائدہ دے گا اور جب آخری آئے گا تو جا کے خوش آمد کرو گا نہیں وہ پوچھے گا تو نہیں ابھی موقع ہے میرا وارث آ کے پوچھے گا نہیں پڑھتے ہو نہیں پڑھتے جو پڑھ لی ہے نا اسی پہ کام چلے گا وارث کے بعد دل پہ فیصلے ہوں گے زبانوں پہ نہیں وہ زبان سے نہیں پوچھے گا چور کے ہاتھ سے پوچھے گا چوری کیے ہاتھ بولے گا اور دنیا کو پتا چلے گا کہ علی کہتے کسی ہیں پیسا ہے بہتا ہے بچوں پھر آزا فیصلہ کریں گے اور جب وہ آئے گا نا میں اپنے ایک جملہ پھر آپ کو سناتا ہوں جب علی آئے گا پردہ غیبت ہٹائے گا کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوگا اپنا علم لہرائے گا کعبہ سے چلے گا تو آئے گا کہاں سیدھا مدینے سائیں اگر کسی بندے نے یہاں یہ جملہ ضائع کیا اور مجھے چہرہ اس کا یاد رہ گیا جب بھی علی کے سامنے گیا شکایت ضرور کر دوں گا ایک بات یاد رکھنا ہے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کعبہ سے چلے گا مدینے آئے گا اور مدینہ کے سب سے پہلے کیا کرے گا مدینہ کے سب سے پہلے حیات کے گرد پڑے ہوئے مردے اکھارے گا آئے 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 بھائی زندگی آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے سب سے پہلے وہ حیات کے گرد پڑے ہوئے مردے اکھارے گا اس سے زیادہ آسان کر نہیں سکتا ابو زر کو بلائے گا ان کی گردنوں میں رسیاں ڈالو تم نے پڑی تھی نا پہلی ازان علی ین ولی اللہ والی آئے 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 نادہ حسین جاگو تم نے پڑی تھی نا پہلی ازان علی ین ولی اللہ والی ان کی گردنوں میں رسیاں ڈالو کھینچو ہی نے مدینہ کی ہر گلی میں لے چلو باہر باہر لے آئیں گے مدینہ کے باہر ایک سوکھا ہوا درخت ہوگا سوکھا بالکل خوش مولا فرمائیں گے اسے ان کے ساتھ لٹکاؤ ابو زر لٹکائے گا ابو زر لٹکائے گا وہ ابو زر جسے ربزہ بھیجا گیا تھا وہ ابو زر جس کے بارے میں رسول نے صداقت کی گواہی دی تھی وہ ابو زر انہیں لٹکائے گا جیسے ہی وہ لٹکنے والے سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ لٹکیں گے وہ سبز ہو جائے گا ابو زر ابو زر نکال کے جانا وہ درخت سبز ہوگا کچھ بندے اردگیر کھڑے ہوں گے جو خود کو شیعہ کہتے ہوں گے وہ دیکھیں گے یار ہم تو ایسے ہی برا کہتے تھے نہیں بھے نہیں بھے زندگی ہو آپ کی یار ہم تو ایسے ہی برا کہتے تھے چنگے بھلے بندے تھے یار دیکھ لو اگر اہم ہی ہوتے تو یہ جو درخت ہے پتہ نہیں کب کا سوکھا ہوا ہے یہ مس ہوا ہے تو سب سو گیا کچھ تو تھا ان میں دل میں سوچیں گے کہیں گے نہیں ظلفقار کا اشارہ ہوگا سوچنے والے ادھر آ جاؤ آیا میں جنہیں بات پہنچ رہی ہاتھ نیچے ہے ابھی شاک نکالنا ہے شاک نکالنا ہے ادھر آ جاؤ سوچنے والے سوچنے والے ادھر آ جائے اب سوچنے والے ایک طرف ہوں گے مولا فرمائیں گے سلمان ابو ذر مقداد پہلے ان کی گردنیں اتارو پہلے ان کی گردنیں اتارو مولا انہیں نہیں ان کے شیعہ تو نہیں ہے نا کہلاتے ہیں ہے نہیں جو ان کا ہو وہ اور ہوتا ہے جو کہے ان کا ہوں وہ اور ہوتا ہے کہنا ہو رہے ہونا ہو رہے فرمایا ان کی گردنیں اتارو تلوار اٹھے گی گردنیں اتر جائیں گی میرے مولا یہ خطبہ علامات کا پڑھ رہے تھے ظہور کا پڑھ رہے تھے ابو بصیر بیٹھا تھا مولا وہ بندے شیعہ نہیں ہوں گے مولا نے فرمایا وہ شیعہ کہلاتے ہوں گے شیعوں والے کام کرتے ہوں گے تو مولا پھر یہ سزا کس بات پہ یہ کس گناہ کی سزا سرکار نے فرمایا انہوں نے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہوگا مولا کونسا گناہ فرمایا زندگی میں جب ان کے سامنے میرے دادا کی ولایت پیش ہوتی ہوگی وہ سوچتے ہوں گے آئے 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 صاحبان توجہ ابھی کچھ ہاتھ لیچے زندگی میں جب ان کے سامنے میرے دادا کی ولایت پیش ہوتی تھی وہ سوچتے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے سوچتے ہوں گے وہ وہ پھر جا کے پوچھتے ہوں گے حلی صاحب یہ وہ فلان خطیب کہہ رہا تھا یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے جس کے باپ کا نام کہیں نہیں لکھا نا وہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے ایک جملہ میں اور آپ کی خدمت میں ارز کھو بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے آنکھیں کھولتا ہے ماں بھی دیکھ لیتا ہے باپ بھی دیکھ لیتا ہے بڑا ہو جاتا ہے بڑا ہونے کے بعد باپ کو باپ کہتا ہے ماں کو ماں کہتا ہے کبھی اگر وہ جب ماں بتا دے کہ یہ تیرا باپ ہے ماں بتا دے کہ یہ تیرا باپ ہے اس نے کبھی مولوی صاحب سے پوچھا ہے حیرت ہے مجھے حیرت ہے جو ہاتھ نیچے ہیں نا مجھے اس پہ حیرانی ہے جو ہاتھ ابھی بھی نیچے ہیں میں حیران ہوں اس پہ اس نے کبھی مولوی صاحب سے پوچھا ہے کہ مولوی صاحب میری امی کہتی ہے یہ تیرا ابو ہے ہے میرا ابو اچھا مانک کے کہنے پہ مولوی سے نہیں پوچھتے نبی نے جو کہہ دیا ہے یہ تیرا ولی ہے اب مولوی نیادہ حسین جاگو نبی نے جو کہہ دیا پھر بھی پوچھ رہے جا رہے اب بھی پوچھ رہے پھر بھی پوچھنے جا رہے قیامت آنے والی ہے یا علیم ایسے نہ پوچھ یہ توہین ہے علی کی توہین ہے دیے سے پوچھنا سورج میں کتنی روشنی ہے آئے 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 پھر بھر بھر حسین جاگو چراغ سے پوچھنا کہ سورج میں کتنی روشنی ہے یہ سورج کی توہین نہیں یہ سورج کی توہین ہے اور تو مولوی صاحب سے پوچھے علی ہے یا نہیں ہے چل جو مرضی کر جتنی چاہے نمازیں پڑھ ماتھا بھی خراب کر لے مقدر بھی خراب کر لے میں صاحبہ توجہ ماتھا بھی بگاڑ لے مقدر بھی بگاڑ لے ساری نمازیں پڑھ لے قرآن نے فیصلہ کیا ہے وَيْلُ الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَنْسَلَاتِهِنْ سَاحُونَ جہنم ہے ان نمازیوں کے لئے جن کی نمازیں دکھاوے کی ہیں جن کی نمازیں دکھاوے کی نمازیں یہ دکھاوے کی نمازیں کیا ہوتی ہیں کسے کہتے ہیں دکھاوے کی نماز ہے وہ دکھاوے کی نماز نہیں جو بندہ سیول لائن کے پول پہ کھڑا ہو کے پڑے توجہ ہے نا پولوں پہ جو پڑی گئی ہیں نا نمازیں علی کی وہ سامنے تھی مگر دکھاوے کی نہیں تھی سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے لوگ روکتے تھے مگر بحلول جیسے نہیں رکھتے تھے نیازہ حسین جاگرہ بحلول جیسے نہیں رکھتے تھے ابوزر جیسے نہیں رکھتے تھے میسم جیسے نہیں رکھتے تھے سولی پہ لٹک جاتے تھے پھر یہ دکھاوے والی نمازیں کیا ہیں کیا ہے دکھاوے کی نماز پہلے سمجھو کہ یہ ساہون ہے کیا یہ دکھاوہ کیا ہے کچھ پھول گھر میں ہوتے ہیں آپ کی کیریوں میں آپ نے وہ پلانٹنگ کی ہوتی ہے وہ پھول زمین سے اگتے ہیں وہ میں خوشبو بھی ہوتی ہے وہ میں رنگ بھی ہوتا ہے وہ میں پہ دھول بھی ہوتی ہے کچھ پھول آپ نے اپنے اندر ڈرائنگ روم میں رکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں صاف سترے ہوتے ہیں خوشبو بھی نہیں آتی خوشبو بھی نہیں آتی ان میں نمو بھی نہیں ہوتی وہ دکھاوے کے ہیں دکھاوے کا وہ ہوتا ہے جس کا جڑ سے تعلق نہ ہو کہاں گیا میرا مجمع دکھاوے کا وہ ہوتا ہے جس کا جڑ سے تعلق نہ ہو علی جڑ ہے نماز پھول ہے اگر علی سے تعلق ہے تو حق ورنہ دکھاوہ علی سے تعلق ہے تو قبول ورنہ دکھاوہ اور قرآن کہتا ہے جہنم ہے ان نمازیوں کے لئے جو نمازیں دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں جہنم ان نمازیوں کے لئے جو علی کے بغیر نمازیں پڑھتے ہیں بات میری میں نے سمیت لی یہ بات ایک بات ذہن میں رکھنا تشہد میں علی جن ولی اللہ میں کھل کے بات کروں تشہد میں علی جن ولی اللہ جسے شہادت سالسہ کہتے ولایت علی امیر المومنین میرا اس مجمع سے ہم علماء سے پوچھیں گے پوچھیں گے علماء سے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے جنہوں نے محنتیں کی ریاضتیں کی پوچھیں گے ان سے کتاب ہم دکھائیں گے مولی صاحب سے کہیں گے کتاب میں لکھا ہے تفسیر نور السکلین بھی دکھائیں گے ملہ یزر الفقی بھی دکھائیں گے وک اور رضا بھی دکھائیں گے دوسری کی بھی دکھائیں گے اگر یقین نہیں آتا تو میں حیران ہوں کتابیں ہم دکھاتے ہیں ایک منظر سن لے پندرہ شابان کی رات تھی میرے وارث کی ماں کے سامنے ایک نور کا حجاب تھا جاگنا کتاب کا نام یاد کر لو منتح العامال لکھنے والا شیخ عباس کمی ترجمہ ہے آسن المقال اور ترجمہ محمد عباس رزوی نے نہیں کیا علامہ صفدر نجفی نے کیا ہے ترجمہ ہے آسن المقال اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ عباس کمی نے لکھا ہے کہ پندرہ شابان کی رات جب نور کا حجاب ہٹا تو بی بی نے دیکھا میرے پہلوں میں سجدہ خود سجدہ کر رہا تھا میں صاحبان توجہ میں جملہẻ کہنے جا رہا ہوں شیخ عباس کمی نے لکھا ہے بی بی نے کہا میرے پہلوں میں سجدہ خود سجدہ کر رہا تھا میں نے دیکھا تو میرا بیٹا سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا اس کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف بلند تھی سر سجدے میں انگلیاں آسمان کی طرف اور تیرا میرا امان کہہ رہا تھا ملہ شرم کر ملہ حیاء کر ملہ کچھ شرم کر کہ تُو تشد میں نہیں پڑتا جس کی فیک ہے وہ امام سجدے میں پڑتا ہے تُو تشد میں نہیں پڑتا جس کی فیک ہے بات پہنچیے وہ سجدے میں پڑتا ہے سجدے میں کھل کے بولو کھل کے راستہ دیجئے گا مزرگوں کو راستہ دیجئے دعافہ اجل سجدہ دیجئے ملہ ملان راستہ ملان چھوڑ جاتی ہے دنیا کو چھوڑ جاتی ہے علی علی کو دنیا خود چھوڑ جاتی ہے بھئی دنیا خود چھوڑ جاتی ہے بھئی دنیا کا علی سے تعلق ہی نہیں ہے ادنا ہے وہ اعلی ہے یہ ادنا ہے وہ علی ہے ادنا کا علی سے کیا تعلق ہے بس میں بات کو اختتام کی طرف لے بات سمجھیں آئمہ کے فرامین اللہ کا قانون ہے یہ میری ملت کے نوجوان سمجھیں آئمہ کے فرامین حد قائم کر رہا ہوں رسول نے فرمایا تھا میری حدیث تم تک پہنچے قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ مار دینا سمجھنا میری حدیث نہیں ہے بیٹے جلدی گزر جاؤ یا بیٹھ جاؤ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جنہوں نے اٹھنا ہوں وہ پیچھے بیٹھا کریں سرکار نے فرمایا حدیث میری پہنچے تم تک اور قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ مار دینا حیرت ہے مسلمان اس بات کو مان گئے ہیں شیعہ مان گئے ہیں سنی مان گئے ہیں کہ قرآن کی آیت سے حدیث ٹکرائے تو نبی کی نہیں اسے دیوار پہ مارنا ہے اچھا نبی کی حدیث قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مارنا ہے کسی مولوی کا فتوہ نبی سے ٹکرائے آئے 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 نادہ حسین جاگنا کسی مولوی کسی ملہ کا فتوہ نبی سے ٹکرائے جائے تو اسے سینے سے لگانے اس کی حفاظت کرنی ہے وہ فتوہ جو علی کے خلاف ہے حسین جاگنا ہے اس آخری جملہ آج آج ہاں جی نبی شاہر مون رہتے ہی نہیں بابا معون پہ بارنکہ جس کا مون ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کا مون ہوتا ہوتا ہے وہ وہ ایسی باتیں تو نہیں کرتا وہ فتوہ دیوار پہ مارنا چاہیے آج مشکل نہیں ہے اپنے ملجم بننا سلوات گزارش یہ ہے کہ کل علی سے دشمنی مشکل تھی آج آسان ہے رسول نے فیصلہ کیا تھا خندق کے میدان میں اور نام ہی بدل دیا تھا علی کے دشمنوں کا نام رسول نے بدل دیا تھا کہتا نا باردل ایمان جو مقابلے پہ آئے وہ کل کفر کل کفر کل بننے کے لیے خندق عبور کرنا پڑتی تھی تلوار اٹھانا پڑتی تھی آج کفر کل بننے کے لیے نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے بس کہیں بھی بیٹھ کے چاہے مجلس میں چاہے نماز میں علی کے خلاف سوچ کہیں بھی بیٹھ جا سوچ علی کے خلاف اور ایک بات ذہن میں رکھنا نتیجہ میں نے ارز کیا ہے آئمہ کے فرامین نہ ہو تو شہادت سالسہ نماز میں نہ پڑھنا ہو تو چھوڑنا نہ جب امام کہیں پڑھو تو کس کو جررت ہے وہ کہیں میں نہیں پڑھتا امام کی مخالفت آٹھوے امام کا فرمان ہے پانچوے مولا کا فرمان ہے قرآن کی آیت ہے تفسیر نورس سکلین میں ہے بسائر الدرجات میں ہے فکر رضا میں ہے ملہ یزر الفقی میں ہے اتنی کتابوں میں ہے چار آئمہ کا واضح فرمان موجود ہے پانچوے کی تفسیر کے مطابق بات کھول کے بیان کی گئی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں واضح فیصلہ ہے ابو وسیر نے میرے مولا سے پوچھا مولا یہ جو آیت ہے اس میں کچھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کیا ہے تو سرکار نے فرمایا اس آیت میں اللہ نے میرے نانا رسول کو اپنی نماز کے تشہت میں میرے دادا کی ولایت پڑھنے کا حکم دیا اس سے کھولی بات کیا کریں سامنے کی بات ہے اس کے بعد فیصلہ آپ کر لیں فیصلہ آپ کر لیں کربلا کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ کسی سے اتحاد کرنے کے لیے اپنا موقف نہیں چھوڑنا اختلاف رہتا ہے تو رہے اپنا موقف نہیں چھوڑنا ہمیں ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے امن اور بات ہے یہ وحدت سوسائٹی میں ہو سکتی ہے نظریات میں نہیں ہوتی ہے یہ وحدت ہم امن کے لیے کر سکتے ہیں عقیدے میں نہیں پیدا کر سکتے ہیں اگر عقیدے چھوڑنے ہوتے تو علی اکبر جیسے بیٹے برچی کے لیے ہوتے ہیں اگر عقیدے میں نہیں چھوڑنا آج حکم ہوا ہے مجھے کہ آج ایک جولے کا جنازہ ہے یہ جس شہزادے کا جنازہ ہے اس کا نام علی ہے ہے چھوڑنے کا ہے پورا علی ہے چھوڑنے کا ہے پورا علی یہ مجلس ویسے ماتم تو ہم ماتمی سارے کریں گے لیکن بالخصوص یہ مجلس بہنوں بیٹیوں کے لیے علی اسکر کی مجلس ہے جب جھولا آیا کرے نا جھولا شہزادے کا برامت ہو جائے تو پھر جھولا تھوڑی دیر مردوں میں رکھا کرو پھر مستورات میں بیج دیا کرو کیونکہ یہ جھولا جھولانے کا جو کام ہے نا یہ چار چار سال کی بہنیں ہی اچھا کرتے ہیں سلامت رہے آپ آباد رہے زندہ رہو بھئی زندہ رہو سلامت رہو آباد رہو آپ آباد رہو جو دعائیں میرے اور آپ کے ذمہ ہیں مالک وہ قبول فرما ہے بیٹیوں بہنوں میں تابوت جھولے کا بیج دیا کرو اور میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے التماس کروں گا کہ جب یہ تابوت جھولے کا تمہارے درمیان آ جائے نا تو پھر میری آپ سے ایک استعداہ ہے درخواست ہے بہنوں بیٹیوں سے جتنی دیر شہزادے کا تابوت تمہارے درمیان رہے نا اتنی دیر جن ماں کی گود میں چھوٹے بچے ہیں نا انہیں پیار نہ کریں سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مخدومہ آلمین میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں بھے ماتم کی تیاری کرنا مخدومہ آلمین تمہاری عبادت قبول فرمائے میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ تابوت جب آتا ہے نا تو اکیلہ نہیں آتا نہ ماں اپنے شہزادے کو اکیلے بھیجتی ہے اللہ اکبر اس تابوت کے ساتھ علی اسگر کی امہ آتی ہے سیدہ امہ رباب آتی ہے شہزادی امہ رباب جانتے کون ہے شہزادی امہ رباب وہ ہے جس کا نام وفا کے کرتاس پہ غازی کے برابر لکھا ہے یہ وہ نام ہے سیدہ امہ رباب کا جس کی ساری زندگی دھوپ میں گزر گیا ساری زندگی جس کی دھوپ میں گزر گیا گئی تھی کربلا سے تو یہ کہہ کے گئی تھی حسین تیری شہادت کی قسم جب تک زندہ رہوں گی نہ تھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھو وہ ماں وہ ماں اس جھولے کے ساتھ آتی ہے خود نہیں آتی بطول کہتی ہیں سیدہ کہتی ہیں اٹھو امہ رباب جاؤ آسگر کے جھولے کے ساتھ وہاں جہاں تیرے بیٹے کا جھولا برامت ہو رہا وہاں بہت سے ہمارے ماتمی بے اولاد ہیں آئے 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 اللہ جانے کون سمجھے کون نہ سمجھے بہت سے ہمارے ماتمی بے اولاد ہیں وہ سوال کریں گے جھولیاں پھیلائیں گے سیدہ دنیا کو بتانا علی کی بہو کریم کتنی ہوتی ہے امہ رباب دنیا کو سمجھانا علی کی بہو کتنی کریم ہوتی ہے اپنے بیٹے کے جنازے پہ کھڑے ہو کے بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا یہ کرم ہے علی کی بہو کا علی کی بیٹی کا میں گزارش کر رہا ہوں کہ جن کی اولاد نہیں وہ جھولیاں پھیلائیں علی اسگر کی مجلس ہے جھولا آئے گا شہزادے کا شہزادے کے جھولے سے دامن پھیرا کے خیرات مانگ لینا مالک کرم فرمائیں گے بس ماتمیوں آزادارو میں انتظار نہ کرو شہادت تو شہزادے کی بڑی لمبی ہے چھوٹا سب سے ہے شہادت سب سے لمبی ہے آئے آئے سوٹا سب سے ہے شہادت سب سے لمبی ہے سب سے طویل شہادت ہے شہزادہ علی اسگر کی آزادارو سنو گے مولا آپ کو سلامت رکھیں آباد رہے آپ میں ایک بات یہ نوجوانوں سے کہہ دوں جی کیا کہنے کون جرنیل ایسا کام کرے گا جو علی اسگر کر گیا ہے میں ابھی علی اسگر کا حملہ سناوں گا آپ کو پھر پتا جلے گا علی اسگر جرنیل کتنا بڑا ہے دو سپاہی حسین کے تلوار کے بغیر لڑے ہیں ایک کا نام ابباس ہے ایک کا نام علی اسگر ہے دونوں سپاہی شبیر کے تلوار کے بغیر لڑے ہیں بس ازادارو میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائیوں سے جتنے جوان بیٹھے ہیں تم آج ماتم کرتے ہو شرمانہ نا کیونکہ جہاں بھی شہزادہ کا جھولہ نکلتا ہے نا تو اکیلہ نہیں آتا شہزادہ کا جھولہ لے کے ساتھ علی اکبر آتا ہے کیونکہ گیارہ محرم کو ماں چلتے ہوئے علی اکبر سے کہہ گئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر جنہیں بات پہنچ رہی ہے ماں علی اکبر سے کہہ گئی تھی علی اکبر میں جا رہی ہوں اسگر کو تنہا نہ کرنا اس وقت چلے کے آج تک جہاں جہاں جھولا وہاں وہاں علی اکبر تم نے پرسہ دینا ہے علی اکبر کو جو بیٹی ہیں بہنیں بیٹھی ہونا کسی نے شہدادی امی رواب کو دینا ہے بس تیاری رکھنا حسین حسین رہ گئے تنہا حسین رہ گئے تنہا شریف حسین تنہا رہ گئے حسین اکیلے رہ گئے جب حسین اکیلے رہ گئے اب حسین لڑنے چلے جہاد کرنے چلے حسین حسین جہاد کرنے گئے حسین نے حملہ کیا حسین کو زخم آئے زخم کیا آئے حسین کے پورے بدن پہ توحید کے نظریہ کے خیمے بن گئے آیا آیا بجنے بات پہنچی حسین کے پورے بدن پہ نظریہ توحید کے خیمے بن گئے توحید نے حسین کے جسم کے زخموں میں پناہ لے لی نظریہ توحید بچ گیا جب حسین اس منزل پہ پہنچے تو حسین ریت کے ٹیلے کے ایک ممبر پہ بیٹھے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے حسین نے ایک امتحان لیا امتحان سنو گے کیا تھا امتحان کائنات کا امتحان اب دیا نہیں اب لیا حسین نے ایک خطبہ پڑھا حل من ناصرین ین سرنا حل من ناصرین ین سرنا حسین کا یہ کہنا تھا انبیاء نے لبیک کہا ملائکہ نے لبیک کہا جنات نے لبیک کہا جب نبیوں نے لبیک کہا نا آدم سے لے کے ہم آئے مدد کے لیے شبیر نے کہا نہیں میرا مہار نہیں ملائکہ نے کہا مولا ہم آئے مدد کے لیے مولا نے فرمایا ہم ان سے مدد لیں جو ہمارے درزی بن جاتے ہیں ہم ان سے مدد لیں جو ہمارے کرسہوالی بن کے آتے ہیں جنہات آئے حسین نے واپس بھیج دیا آواز حسین کی تھی حال من ناصرین سرم یہ آواز سیدہ امہ رباب کے خیمے میں پڑے ہوئے ایک جھولے میں سوئے ہوئے چھے مہینے کے علی نے سنی اس کے جسم پہ لپتا ہوا تھا کمات چھے مہینے کے علی نے لی انگڑائی وہ لپتا ہوا کمات ٹوٹ گیا شہزادہ تڑپ کے جھولے سے گیرا چلتے ہوئے کوہنیوں کے بل آیا خیمے کے دروازے کے پاس رکھ پھر گیا میدان کی طرف بابا کی طرف دیکھ کے علی اسگر آواز دے کے کہتا ہے بابا میں حاضر لبیک یا امامی ماتم کی تیاری کرنا میرے بھائیو لبیک یا امامی بابا میں حاضر بابا میں حاضر تھکنا نا بابا میں حاضر جب اسگر نے کہا نا جب اسگر نے کہا جب اسگر نے کہا بابا میں آؤں حسین آواز دے کے کہتا ہے ہاں تُو میرا مایار ہے ہاں ہے ہاں مجرے بات پہنچ گئی ہاں تُو میرا مایار ہے اپنے زمانے کا محمد بھولائے تو مدد پھر کوئی علی کرے مدد پھر کوئی علی کرے حسین چلے حسین چلے بابا علی شاہ پڑو شہادت بیرچ ادھر سے حسین چلے آئے وہاں جہاں خیمے کے دروازے پہ علی اسکر تھا حسین نے چھک کے علی اسکر کو زمین سے اٹھایا زمین سے اٹھا کے حسین علی اسکر کو لائے سیدہ امہ رباب کے پاس جب آگئے نا سیدہ امہ رباب کے پاس آواز دے کے کہتے ہیں امہ رباب ہر ماں نے اپنا مجاہد اپنا لال اپنا سپاہی تیار کی ہے امہ رباب تو بھی تیار کر لے بیٹیوں بہنوں سے معافی مانگ کے سیدہ امہ رباب نے اپنا لال لیا ایک ایک بال کر کے جملہ شاید مرد نہ سمجھے بیٹیاں سمجھ جائیں جب یہ بال سوار لیے آنکھوں میں سرما لگا لیا اب بی بی نے ایک ریشمی رومال نکالا اور ریشمی رومال نکال کے سیدہ نے علی اسکر کے رخصار ایسے صاف نہیں کیے ایسے نہیں صاف کیے ایسے صاف کیے ایسے صاف کیے بتاؤ ایسے کیوں صاف نہیں کیے وہاں کربلا کی ریت کے ذرے تھے پڑے تھے علی اسکر کے رخصار پہ سیدہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کپڑا رگڑوں تو علی اسکر کے رخصار پہ کسی ذرے سے خراش پڑ جائے میں بسم اللہ کروں جل کی آوازیں بولند ہو رہی بی بی نے ایسے ایسے چہرہ صاف ماتم کی تیاری کرنا ماتم کی بی بی نے ایسے چہرہ صاف کی چہرہ صاف کر کے سیدہ نے علی اسکر سامنے رکھا سیدہ نے علی اسکر سامنے رکھا شہدادی نے علی اسکر سامنے رکھا آواز دے کے کہتی ہے علی اسکر تو کچھ نیر کے بعد حوز کوسر پہ اپنے دادا علی کے پاس پہن جائے گا اور اسکر جب تو جائے نا کوسر پہ دادا کے پاس تیرے دادا ہاتھ میں کوسر کا جام لے کے آئیں گے اس وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ لینا کہنا دادا گستاخی نہیں میں نے ابھی پینا نہیں میں نے دادا گستاخی نہیں میں نے ابھی پینا نہیں اور جب دادا پوچھے نا کیوں نہیں پینا تو کہنا دادا وہ جو میرے لیے مانگتی رہی ہے وہ ابھی پیاسی ہے بھئی تیاری کرنا تیاری کرنا وہ جو میرے لیے مانگتی رہی ہے یہ بٹھانا بچے بچے کو بٹھانا علی اسکر کے صدقے میں تیرے یہ بچے سلامت رہے یہ سیدوں میں رباب کا موجزہ ہے ایسے بچے ماتم کرتے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے کہنا جو میرے لیے مانگتی رہی ہے وہ ابھی پیاسی ہے جب اسگر تیار ہو گیا حسین آواز دے کے کہتے ہیں امی رواب اسگر تیار ہو گیا جی مولا تیار ہو گیا اسگر کو حسین نے لیا ہاتھوں پہ اسگر کو ہاتھوں پہ لے کے حسین نے ایک ایک بہن کے خیمے کو دیکھا پھر آسمان کو دیکھا آسمان کو دیکھ کے حسین اسگر کو لے کے چلے پیچھے خیمے آگے حسین ہاتھوں پہ اسگر سامنے لشکر یزید حسین لے کے چلے نا اسگر کو لا رہے تھے حسین لشکر یزید کی زبان سے اتفاقا سچ نکل گیا کہتے ہیں لگتا ہے حسین قرآن لا رہا ہے لگتا ہے حسین قرآن لا رہا ہے سچ نکل گیا نا زبان سے حسین چل رہے تھے دیکھ رہے تھے اسگر کی طرف اللہ جانے کون بندہ ہے جو معتم نہیں کرے گا دیکھا اسگر کی طرف آواز دیکھے کہتے ہیں اسگر میرے لال میں زہرہ کا لال ہوں مجھے سوال کرنا نہیں آتا آئے 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 میں زہرہ کا لال ہوں مجھے سوال کرنا نہیں آتا اسگر جو کہنا ہے نا تجھے کہنا ہے اسگر جو کہنا ہے تجھے کہنا ہے اسگر آواز دیکھے کہتے ہیں بابا اجازت ہے میں کہوں ہاں اسگر کہوں اسگر نے دو اشاروں کا خطبہ کیا لشکر یزید کی طرف دیکھ دو اشاروں کا خطبہ وہ اشارے کیا تھے کانٹوں بھری زبان خوشک ہونٹوں پہ پھیری کانٹوں بھری زبان خوشک ہونٹوں پہ پھیری لشکرِ عشقیہ میں تلاتم آیا عمر ابن ساد نے دیکھا کہ لشکر کی حالت بدل رہی ہے آواز دیکھے کہتا ہے حرمل جلدی کر اکتا کلام الحسین جلدی کر حسین کے کلام کو کتا کر اس سے پہلے کہ فوج میں مغاوت ہو جائے حرملہ تیر کمان لے کے چلا اب جو بندہ سن جائے وہ سن جائے جو رہ جائے وہ رہ جائے یہ تیر کمان لے کے چلا پڑا میں نہیں کرتا تیرے ماتم کے لئے جملہ کہنے جا رہا ہوں جو تیر اور مل کے پاس تھا نا وہ انسانوں والا نہیں تھا مرضی تیرے آپ لئے جو تیر اور مل کے پاس تھا کر ماتم کر ماتم کر تیاری کر ہاتھ سینے پہ بھی مار سر پہ بھی مار علی ازگر کا ماتم کر جو تیر تھا نا اور مل کے پاس وہ انسانوں والا نہیں تھا وہ حیوانوں والا تھا اماتمیوں جوانوں پھال ایک نہیں تھا پھال تین تھے پھال ایک نہیں تھا زندگیوں سلامت رو پھال ایک نہیں تھا پھال کتنے تھے تین غرمل آگیا سامنے غرمل زمین پہ بیٹھ گیا امہ تمہیں دیکھنا میری طرف غرمل زمین پہ بیٹھا ایک طرف لشکرِ عشقیاء ایک طرف خیمے درمیان میں حسین سامنے غرمل ایک گھٹنا زمین پہ دوسرے گھٹنے پہ کمان کمان میں تیر نوک والا تیر غرمل نے کمان کو کھینچا حسین نے اسگر کو دیکھا اسگر نے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی آئے 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 کون سمجھے بھئی کون سمجھے اسگر نے قاتل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے شبیر کا لال مسکرایا آئے شبیر کا لال مسکرایا اسگر کی مسکراہت دیکھ کے غرمل کا ہاتھ کام گیا کمان زمین پہ گر گئی کمان زمین پہ گر گئی اس نے دوسری بار کمان میں تیر جوڑا چلانے لگا خیمے کے دروازے پہ ماہر تیر انداز کی بیٹی امی روباب دیکھ رہی تھی آواز دیکھ کے کہتی اسگر قاتل کا ہاتھ کام رہے قاتل کا ہاتھ کام رہے بیٹا پھر مسکرایا حرمل سے پھر کمان گیری عمر ابن سعد آواز دیکھ کے کہتا ہے حرمل آ تو میری ماں تھوج کا سب سے ماہر تیر انداز ہے تیرا ہاتھ کیوں کامتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کامتا ہے حرمل کہتا ہے میرا تو ہاتھ کامتا ہے تو یہاں آئے تیرا دم نکل جائے آ کے دیکھ تو سیعہ منظر کیا ہے کہتا ہے منظر کیا ہے یہ کہتا ہے میں سمجھا تھا میں تیر مارنے کی تیاری کروں گا ایک ماں سار پہ قرآن رکھے گی کہے گی اپنا تیر بھی دیکھ میرا سمجھئر بھی دیکھ میں ادھر تیر چلانے لگتا ہوں بیٹا مسکرانے لگتا ہے ماں کہتی ہے شابہ سار اٹھا شابہ سار اٹھا شابہ سار اٹھا بیٹا بیٹا ہے ماں کرو ماتم کرو ماتم جیسے ماتم کرنا آتا ہے ماتم کریں زندگی آپ کی سلامت رو بیٹا تو بیٹا ہے نا ماں ماں ہے آواز دیکھے کہتی ہے شابہ ساسگر تیاری کرو تیاری کرو ابھی شہدت پڑھوں گا شہدہ دیکھی اس بے غیرت نے کمان میں تیسری بار تیر جوڑا اسگر نے پھر دیکھا اور ملکہ ہاتھ پھر کامپا اس نے تیر چھوڑا ماں دیکھ رہی تھی آواز دیکھے کہتی ہے اسگر میں دیکھ رہی ہوں اس کا ہاتھ کامپا ہے نشانہ تیرے باپ کی طرف ہو گیا سار اٹھا اسگر اٹھے جہاں حسین کی پیشانی میں تیر آ رہا تھا اسگر اتنے بولاند ہوئے مینال آزن ہے اینال آزن تیر اس کان سے لگا اس کان سے نکل ماتم کی تیاری کر ماتم کر ماتم تیر اس کان سے لگا اس کان سے نکل گیا اسگر بولاند ہوئے کتنے جتنی حسین کی دستار بولاند تھی اسگر اتنے بولاند ہوئے اب ماتمیوں سننا ہے اسگر جب تیر کھا کے واپس آیا اسگر جب تیر کھا کے واپس آیا تو حسین کے ہاتھوں پہ پشت کی بال نہیں آیا حسین کے ہاتھوں پہ سینہ آگیا مو ہو گیا ماں کے خیمے کی طرف ماں کی آنکھ میں آنسو تھے اسگر مسکر آ رہا تھا ماں کی آنکھ میں آنسو تھے اسگر مسکر آیا امہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے امہ میں اکبر سے کم اترہ ہوں بندے کہتے ہیں حسین نے اسگر کر لہو ہاتھوں میں لیا اسگر کر لہو ہاتھوں میں لیا اسگر کر لہو ہاتھوں میں لیا یہ جو سفید داریوں والے بزرگوں بیٹے کا لہو ہاتھوں میں بیٹے کا لہو ہاتھوں میں آسمان کی طرف دیکھا آسمان پہ ترس آیا زمین کی طرف دیکھا تم پہ رحم آ گیا تم پہ رحم آ گیا تم پہ رحم آ گیا حسین کو حسین نے کیا کیا اسگر کا لہو جو م Please جو داری اکبر نے سفید کی تھی اسے اسگر نے سرخ کر دیا آئے آئے جو داری اکبر نے سفید کی کر مہتم کر مہتم جو داری اکبر نے سفید کی اسرخ کر دیا آئے داروں سنننگے لوگ کہتے ہیں حسین جب خیمے کی طرف چلے تو اسگر کو ایسے لے کے نہیں غلط کہتے ہیں چھوٹ کہتے ہیں حسین ایسے لے کے نہیں چلے حسین ایسے لے کے جاتے جب خیمے میں حاجرہ ہوتی خیمے میں حاجرہ نہیں تھی خیمے میں تھی بی بی امی رباب حسین لے کے گئے اسگر کو ایسے اور کسی نے کیا خوب کہا لاشا اے اسگر چلے سینے سے لپتا کے حسین لاشا اے اسگر چلے سینے سے لپتا کے حسین اور پیارا ہو گیا یہ بھول مرچانے کے بعد حسین اسکر کو خیمے میں لائے دیکھ کے کہتا ہے امہ رباب جتنا ملنا ہے ابھی مل لے بہن زینب جتنا ملنا ہے ابھی مل لے بہن رکیہ جتنا ملنا ہے ابھی مل لے امہ قرسوم جتنا ملنا ہے ابھی مل لے اب میں منظر ایک پڑھوں گا میں نے پڑھا کبھی نہیں میں نے کبھی پڑھا نہیں حسین ایک خیمے میں داخل ہوئے جہاں ایک بستر بچھا ہوا تھا بستر پہ ایک جوان آرام کر رہا تھا وہاں قریب آکے جانتے ہو جوان کا نام کیا تھا جوان کا نام تھا سید الساجدین حسین آواز دے کے کہتا ہے سجاد ذربہ کروٹ بدلو تھوڑی دیر بھائی کو پاس سلالو ماتم کی تیاری کرو ذربہ کروٹ بدلو ماتم کر جوانو ماتمی ماتم کرو تھوڑی دیر اسکر کو ساتھ سلالو اب اسکر کو اٹھایا تھکنا نہ تھکنا نہ ابھی تھکنا نہ حسین نے اب اسکر کو اٹھایا حسین اسکر لے کے چلے چلے کہاں ایک کونے کی طرف گئے حسین زمین پہ بیٹھے جو بندہ تھک جائے اس کے اپنے مقدر حسین نے ذلفقار نکالی ذلفقار نکال کے حسین نے پہلی بار تھوڑی سی مٹی نکالی پہلی بار مٹی نکلی ذلفقار کے رونے کی آواز آئی آواز دے کے کہتی ہے حسین میں تیرے بیٹوں کی قبریں بنانے آئی تھی حسین میں تیرے بیٹوں کی قبریں بنانے آئی تھی بس ازادارو اب میں وہ جملے کہوں گا اللہ جانے کون شریف شیعہ سننی ہے جو اس جملے پہ ماتم نہیں کرتا ازادارو حسین نے ایک چھوٹی سی قبر تیار کی اس میں اسکر کو اتارا بندے کہتے ہیں حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی پیر چھپ گئے اسکر کی پنڈلیاں چھپ گئی اسکر کا سینہ چھپ گیا لوگ کہتے ہیں حسین نے پشت کر لئی حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسکر کے چہرے پہ مٹی ڈالی اپنے ہاتھوں سے اسکر کے چہرے پہ مٹی ڈالی علی شاہ جملہ کہوں بندہ کون ہے جو ماتم نہیں کرتا قبر بنانے کے بعد حسین نے پتا کیا کیا جیسے علی نے جیسے علی نے زہرہ کی قبر کا نشان بٹایا تھا آئے آئے جیسے علی نے زہرہ کی قبر کا نشان بٹایا تھا کارماتب ویسے حسین نے اسکر کی قبر کا نشان مٹا دیا عزادارو حسین دفن کر گئے تیرا ذروے چل گئی شامِ غریبہ ہو گئی خیموں کو آگ لگ گئی سار کاٹے گئے سار گینے گئے عمر ابن سعید کہتا ہے مارے بہتر تھے سار اکتر ہے ایک کمینہ کہتا ہے مجھے پتا ہے بہتر ماں سار کہا ہے یہ کہتا ہے بتا کہا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے حسین مٹی میں کچھ چھپا رہا تھا مجھے لگتا ہے آسکر وہاں چھپا گیا کہتا ہے چلو ڈھونو جہاں زمین نرمائے وہاں نیزے اتارنا کہیں نہ کہیں سے تو مل جائے گا ستر نیزہ بردار پیدل نہیں گوڑوں پہ سوار نیزے لے کے چلے ادھر جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ علی کی بیٹیاں کھڑی تھی سیدہ زینب آباز دیکھ کے کہتی ہے اما فضا اب ذرا سوال امہ روباب کو اب اس کا بیٹا پھر شہید ہونے لگائے ادھر داروں سنو گے نیزے زمین میں اترتے فضا کہتی روباب آنکھیں بند کر لے نیزے خالی نکلتے فضا کہتی آنکھیں کھول لے ادھر داروں جس نے ماتم کرنا ہے ایک بار نیزہ نکلا فضا کہتی ہے بی بی امہ روباب آنکھیں نہ کھولنا صرف نیزہ نہیں تھا نیزے کی نوک پہ چھ مہینے گلال سیدہ دالی اسکر تھا اس بے غیرت نے ایک ہاتھ سے اسکر کو اتارا نیزہ ادھر پھیکا پھر خنجر نہیں لیا پھر اس کی تلوار اٹھ گئی تلوار لے کے اس نے ایسے تلوار ماری دڑو جا گیرا اسکر کا سر جیزے بابا کا سر تھا اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ میرو باب کا ہار ٹوٹ گیا آواز دیکھے کہتی ہے با جب جاؤ گی اس کسی نے ماتمِ حسائل ماتمِ حسائل ماتمِ حسائل ماتمِ حسائل ماتمِ حسائل ماتمِ حسائل ماتم حسائل ماتم حسائل ماتم حسائل ماتم حسائل ماتم حسائل ماتم حسائل موسیقی 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 موسیقی